موسیقی اسلام علیکم ڈیسٹرک ویڈٹن کے ساتھ میں ہوں فاطمہ مجاہد اور خبر شامل کرتے ہیں خجرہ شاہ مکیم سے خجرہ شاہ مکیم میں محنت کشکی مزدوری نہ دینے پر معمولی تقرار کے بعد ڈنڈے سوٹے اور کانچ کی بوتلوں سے سات افراد شدید زخمی ہو گئے فائرنگ بھی کی گئی پولیس روایتی انداز میں موقع پر پہنچنا سکی موزیمان فرار زخمی حکتال منتقل خجرہ شاہ مکیم کے مین چونیاں چوک میں محنت کشکو مزدوری کی رقم نہ دینے پر فری کین میں تلخ کلامی ہوئی جو شدت اختیار کر گئی دورانے لڑائی ڈنڈوں سوٹوں اور کانچ کی بوتلوں کے وار سے سات افراد شدید زخمی ہو گئے جگڑے کے دوران بیگریڈا ایزادے نے پسٹل سے فائرنگ کھول دی جس سے شہر بر میں کھوف و خیراز پھیل گیا دن دہارے سرے عام مسروف ترین چوک میں فائرنگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی واقعہ کی اطلاع ملنے کے باوجود ملزمان افراد کو زخمی اور فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے با احسن فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زخمیوں کی شناخت احمد علی احسان آصف فریاد کیسر شرافت اور محمد رفیق کے ناموں سے ہوئی ہے جنہیں ریسکیو نے فوری طور پر حسبتال منتقل کر دیا ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس کے عالمی دن کے موقع پر سندھ کے ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس کی جانب سے نوشہرہو فیروز دولت پور شکار پور لمس حیدراباد پیارو سٹیشن ہنگو راجہ دادوس میں تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں میں قائدین کی جانب سے کیک کارڈ کر مبارک بات پیش کی گئی نوشہرہو فیروز ایلائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس کے عالمی دن کے موقع پر سندھ کے ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈکس کی جانب سے نوشہرو فیروز دولت پور شکار پورلمس ہیدر آباد پیارو اسٹیشن ہنگو راجہ دادوس میں تمام چھوٹے بڑے اسپتالوں میں قائدین کی جانب سے کیک کاٹ کر مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر صوبائی صدر خادم حسین مستوئی سابر خوکر اشرف قریشی سعود احمد لشاری قاسم سومو منور ممتاز خوکر محمد زہد آرائی ٹی ایچ اور ڈکٹر جمشید خانزادہ ممتاز جوتوئی سابر حسین بزدار گلام اسگر اور دیگر نے اپنے اپنے ہیلتھ مراقض پر ممبران کے ساتھ مل کر رسم ادا کی گئی اس موقع پر رہنماوں نے اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پیرا میڈیکل سٹاف میں حکمہ صحت میریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پوری دنیا جان چکی ہے کہ ہم سے بغیر ہیلتھ مراقض ویران ہیں ابتدا سے سندھ کے ملازمین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ٹائم سکیل اور سروسر رکچر دیا جائیں لیکن حکومت ہر بار انکار کرتی آئی ہے رہنماوں نے اس بات کا آیادہ کیا کہ نئی حکومت کے قیام کے بعد ہم ایک نئی تحریک شروع کر رہے ہیں پہلا سالانہ ختم بخاری شریف و جلسہ دستاد فضیلت بمقام مرکز اہل سنت نور المساجد چیچا وطنی میں منعقید ہوا زیر نگرانی مفتی زہیر احمد بابر فریدی خطیب مرکز اہل سنت نور المساجد نقابت مفتی محمد اشفاق رزوی شیخ الحدیث نور المساجد کتابت مفتی عری عمران قادری مفتی عبدالعزیز صاحب اندرسہ جامعہ فریدیا صاحبار پی ایچ ڈی سکولر درس حدیث و خصوصی کتاب پیرے طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا درس حدیث و خصوصی کتاب پیرے طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث ڈاکٹر مفتی مظہر فرید شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا اس تقریب میں علماء مشاہق سیاسی و سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت فرمائی الحاج حاجی احسان الحق فریدی چیف اورگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان سینئر رکن انتظامیت جامعہ فریدیا صاحبال کاری اللہ دیتا فریدی اوف یوکے حاجی عبدالگفور فریدی حکیم گلام رسول فریدی سابق صدر بار جناب زہیب احمد بر جنر سیکرٹری بار اسوسییشن چیچاوتنی حافظ محمد بلال صدر مرکزی انجمن تاجران چودری ارشد فروقی محمد محسن سید الطاف حسین شاہ پیر حبیب سلطان صاحب سید آفتاب گلانی صاحب کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات کی کسیر تعداد نے شرکت کی آخر میں مفتی زہیر احمد بابر نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور بچوں کے والدین کو مبارک بات پیش کی آخر میں ڈاکٹر مزر فرید شاہ صاحب اور معززین نے طلبہ کی دستار بندی کی اور انہیں سند اور فراغت اطا کی آخر میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی آخر میں نور المساجد کے طلبہ نے ناتخوانی اور کسیدہ بردہ شریف سے محفل کو چار چاند لگا دیے محبتِ الٰہی اخلاس پر کمال گفتگو فرمائی شرکہ محفل نے بہترین پروگرام کے انعقاد پر اساتے ذا طلبہ کو مبارک بات پیش کی ساہیوال پلیس ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیکیشن ساہیوال محمد تاہیر کی ڈی پیو آفیس ساہیوال میں کرائی میٹنگ کا انعقاد نشیات فروشن کمار بازوں کائٹ فلائنگ ہوای فائرنگ اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف برپور کاروائی کی ہدایت تفصیلات کے مطابق ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیکیشن ساہیوال محمد تاہر نے زلہ بھر کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز اور انچارج جوکیات سے ڈی پی او آفیس ساہیوال میں کرائی میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں تمام افسران کی کارکردگی کا الگ الگ جائزہ لیا گیا تمام افسران کو منشیات فروشنگ کمار بازوں کہبہ خانوں کائٹ فلائنگ ہوای فائرنگ اور جرائم پیشہ اناثر کے خلاف برپور کریک ڈاؤن کی ہدایات کی گئیں اس موقع پر ایس پی انویسٹیکیشن ساہیوال کا کہنا تھا کہ عوام کے ساتھ خوش اقلاقی کے ساتھ پیش آئیں اور عوام کے جائز مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کریں